ہم ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ خنستین اور اسرائیل کی جنگ میں کمانوی کوکا کولا کی مطلب پھینک رہا ہے کمانوی کوکا کولا کی مطلب پھینک رہا ہے آج کا میکڈونلڈ کا بائیکار چلا ہوا ہے تو یہ لگتا ہے کہ یہ صحیح طریق ہے پہلے تو سب سے یہ سمارٹ فون اپنے زمین پر پٹھیں نا وہ تو کوئی نہیں پٹھ رہا وہ ان کی ضرورت ہے وہ ان کے چندوں کا ذریعہ ہے اس کے بغیر یہ سٹارٹ نہیں ہوتے تو ان کا سارے کا سارا اسلام جو ہے وہ میکڈونلڈ میں کف سی میں کوکا کولا میں گز گیا سمارٹ فون کیوں نہیں توڑتے یہ اپنے جب یہ مفتی توڑیں میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا کیونکہ پھر یہ ایک نمبر ہوں گے نا چند چیدہ چیدہ یعنی پروڈٹس کا بائیکارٹ کر رہے ہیں یہ تو میں نے الزامی بات کی میرے نزدیک تو کسی پروڈٹس کا بائیکارٹ بنتا ہی نہیں ہے اس کی بارہ ہے کہ یہاں پہ ہماری روزی روٹی ان چیزوں کے ساتھ جوڑی بھی ہے مجھے بتائیں یہاں کوکا کولا یا پیپسی ہے یہ باقی چیزیں جو ہے یہاں کوئی گھر مسلم تو آگے جواب نہیں کر رہے ہیں میرے بھائی وہ تو دنیا میں آپ کوئی بھی کام کریں آپ جو مسجد کے لیے چندہ بھی کٹھا کرتے ہیں اس کا بھی فائدہ اسرائیل کو ہوتا ہے دنیا کی اکانومی کو رول کر رہے ہیں جو باہر سے ڈالر بیجھتے ہیں آپ کی مدرسوں کو چلانے کے لیے دنیا میں کئی اکنومی اکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے نا وہ کہیں ناکہی سے اسرائیل کے ساتھ جوڑی بھی ہے یہ ساری جزباتی ڈالکرین ہے تو آندھا جو بھی بائی کار کی بات کرتے ہیں میرے سامنے موائل راکی در اٹھ میں آپ مارا گا اور ویڈیو براک انجینئر 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 موت روڑا گا میں ہے ایک آئی فون 14 میں رکھے اپنا لگوں میں ڈالکرین ہے یہ آئی فون جو ہے امریکہ کیا نا اور اسرائیل کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے وہ امریکہ نے دیا ہے ہر سال 40 ارب ڈالر 40 ارب ڈالر اسلے کی مد میں گفت کے طور پر اسرائیل کو امریکہ دیتا ہے اور ابھی سو ارب ڈالروں نے اور منظور کر دیا ہے آئی فون کتنے مولوینے پنے نے امریکہ کیا ناکرین سب جزباتی بات جی اسلام علیکم جی مولانا ایک شخص بیمار ہو جاتا ہے جی جی اس کو ٹکہ لگتا ہے دس ہزار کا یا بارہ ہزار کا ٹھیک ہے تو یہ اہودی بناتے ہیں ہاں ہاں تو اگر یہ اہودی اتنے ہی بڑے ہیں ہاں ہاں تو پھر مسلمان ان کو گالیاں نکالتے ہیں یہ ہے تو ان کا ٹکہ کیوں استعمال کرتے ہیں مطلب ان کی جو ٹیکنالوجی انسانی جان بچانے کیلئے ہے آپ کہتے ہیں کہ اگر گالیاں نکالتے ہیں تو پھر اس کا استعمال کیوں کرتے ہیں ہاں جی میرے بھائی یہ آپ کا سوال جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی جہان آئی ہے یہ کوئی سوال ہے کہ دوسرے جہان میں اچھے بڑے جو چیزیں بھی چیار کرتے ہیں کیم پہ نہیں آگر وہ مفضل دیتے ہیں لے کر اگر ہم استعمال کریں حلال ہوتی ہے تو کیا مقصان ہے اور اگر اس کے لئے میں مثال دوں تو برا نہ جانے یہودی تو خیر انسان آئے مگر آپ کتے کو دشتنے کے لانے کا اگر کتا سکھایا ہوا اور اشکار کرے تو اس کا پکڑا ہوا بیشک اس کے موہ میں مری جائے آپ نے پت چھوٹتے وقت بسم اللہ کہہ دیا دکھا رہے اب کتے کے موہ میں مرا ہوا جانور ہے مگر بسم اللہ پڑھ کر آپ نے چھوڑا تھا اور وہ سکھایا ہوا کتا تھا کہ پکڑ کر لے کر بھاگ نہیں جاتا آپ کے پکارنے پر رک جاتا صحیح قرآن میں آتا تو آپ کیا کریں کہ کتے کا اللہ نے حلال کر دیا تو اس میں کیا مسئلہ آپ کریں گے یہودیوں کے بارے میں کوئی بات پوچھیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ غلط ہے یہ صحیح کام تو دنیا میں ہم لیں گے اگر کوئی آدمی جوچیاں سیٹا سروائیں گے اس سے بہت چمار ہندو بھی ہوگا تو ہم دیکھتے پھریں گے کہ ہندو ایسے جوچی نہیں سروائیں نہیں یہ جو ہوتیلے کوکوکولا یہ نہ پیئیں وہ نہ پیئیں یہ حلال سی نہیں بھائی آپ کو اور بات ہے وہ بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بائیکار جو کیا جاتا ہے کہ لوگ جب مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں تو پھر کئی نیک لوگ یہ کہہ جانے ہیں کہ ہم کیوں ان کی چیزیں خریجنے ہر خواہ مخواہ ان کو فیضہ پسا ہے ہمیں بائیکار کرنا کی یہ مقاطع جو لگ چیز ہے کئی ایسے موقع ہوتے ہیں بائیکار کرنا پڑتا ہے رسول کریم علیہ السلام کے ساتھی چیزے ان میں سے نہیں کہتی ہیں تین آدمی جنگ تبوک میں حضور نے احرار فرما دیئے کوئی ان سے بات چیز نہ کرے پتیاس در مسلمانوں نے ان سے بات نہیں کی حتیٰ کہ بیمیوں تک کوئی آخری دس جنہوں میں کیا جا روپی رکھ لیا کرو بولنا نہیں تو ایسی سزائے جو ہوتی ہیں نا یہ الگ بات ہے مسئلہ اپنی جہاں کے یہودیوں کے بھی چیز اگر حلال ہے اس میں کوئی خراب چیز نہیں تو خریج سکتے ہیں مگر اس لیے کہ وہ دشمن ہیں ہم کو نقصان چاہتے ہیں ہم ان کا کاربار سمکا ہیں ہر ایک کی غیرت کا مزارہ کرنیاں چاہیے جتنا بائیکارٹ اور مقاطع کرسکے کرنا چاہی ادنا چیز خریج رہے ان کے اچھی بھی نہ خریج رہے وہ ظالم ہمیں پوری دنیا میں برباد کر رہے اور کوئی شک نہیں کہ ہمیں انہی عیسائیوں کو بھی کر رہے پوری دنیا میں جہاں بھی افساد ہو رہا اس کے پیچھے یہودی چاہے وہ یورم میں ہوتا ہے چاہے ہمارے وہ جب منارگے تباہ ہوا تھے یہودی کرتے خود کوئی دوسرا نہیں کرتا یہودی بہت فتنہ پرور قوم ہے ان کے جو پیغمبر ہوتے مر گئے بائبل بڑی ہوئی ہے ہر پیغمبر رکھتا گیا کہ تم کیا کرتے ہو اللہ کا خوف ہی نہیں ان کی داستان تو قرآن میں بھی اور تورات میں بڑی ہوئی ہے سرکش باقی اولاد پیغمبروں کی عمر کوئی کام نہیں کرنی اور زمین میں جہاں فتنہ پیدا ہوتا ہے کیمیونیزم کا فتنہ اور شرار سب یہودی ممارک پیچھے ہو اور یہودیوں نے آپ کو معلوم یہ کہ جو آج سے سو سال پہلے بڑھا نے بیہ کر فیصلہ کیا کہ باقی سب امزوں کو برباد کر دو ان کے نوجوانوں کو شراب کے عادی بناو ان میں بدکاریاں پھیلا دو اپنوں کو بچا کر دو وہ تو چھپ نہیں گیا ساری دنیا پڑھ رہی ہے ان کی سازش بلکل یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی مقدس قوم ہیں ہم راج کریں گے باقی دنیا ہماری غلام عیسائیوں کے بھی کوئی خیر خواہ نہیں عیسائیوں کے تو ہم خیر خواہ نہیں کہ ہم عیسی علیہ السلام کو حلال زیادہ مانتے ہیں مریم مانتے ہیں یہ ان کے کیا دوست ہے مریم کو زانیاں کہتے ہیں عیسی علیہ السلام کو مادلہ ورد وزنا کہتے ہیں کہتے ہیں کازب اور دھوٹا دا اس کو ہم نے پھانسیج پر کروا دیا ان کے ساتھ کوئی دوست نہیں صرف یہ عیسائی اندے ہوئے ہیں ہماری دشمنی میں کہ اپنے دشمنوں سے دوستی کر لی ہے ہم جو احترام کرتے ہیں حضرت مریم کا حضرت عیسی علیہ السلام ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں حالانکہ دوستی تو ہمارے ساتھ کرنی چاہیے تھی جب قرآن ناظر ورہ سب یہ عیسائی ہمارے ساتھ ہم دردی کرتے ہیں یہودی دشمنی کرتے ہیں بہت شکریہ محنہ آپ سے پہلے شکریہ شکریہ